اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عثمان سیالوی اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پیر سیال لجبال جناب امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی اللہ رب العزت جس گلشن کو ہمیشہ صدا بہار رکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے اپنی قدرت سے ایسے نگہبان اور باگبان کا انتظام فرما دیتے ہیں جن کی بالک نظری اور فنی مہارت اس باگ کی خوشحالی اور شادابی کی زامن ہوتی ہے آستان زشان سیال شریف قدرت کے نکالے ہوئے باگوں میں سے ایک ایسا باگ ہے جس کے پھلوں اور فیض سے ایک جہان فیض یاب ہو رہا ہے اس خان قائم اللہ کے موسیٰ اول خواجہ محمد چھمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے انگنت انعامات اور خصوصیات سے نوازا تھا اور آپ گریب نواز کے جملہ جانشین حضرات اپنی جگہ پر باکمال صلاحیتوں کے مالک تھے لیکن ان میں سے نمائی شخصیت حضور شکل اسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کی ذات بابرکات تھی جن کا وجود نہ صرف خطے کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے بھی باعث رحمت تھی آپ کے وسال اقدس کے بعد آپ کے عقیدت مند ایک حد تک پریشانی کاشکار تھے کہ حضور شکل اسلام والمسلمین علیہ رحمت جیسی شخصیت کا جانشین کیسے ان کے مقرر کردہ میار پر پورا اترے گا لیکن جب حضور امیر شریعت نیب شکل اسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے مسند شاہ سنبھالی تو آپ کے اقدامات سے نہ صرف عقیدت مندوں کی آنکھیں تھنڈی ہوئی بلکہ ایک مرتبہ پھر اللہ کریم کے اس انام کا اظہار ہوا جو اس نے اپنے مقرب بندے خواجہ محمد شمس الدین سیالوی علیہ رحمت پر کیا تھا آپ کے جملہ جانشین حضرات کی طرح حضور امیر شریعت بھی ایک باقامال جانشین کی صورت میں ظاہر ہوئے حضور امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی علیہ رحمہ انیس سو چھتیس میں سیال شریف میں پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم سیال شریف میں ہی اپنی عظیم و قریم والد گرامی حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی نگرانی میں حاصل کی اور چار سال کی عمر میں سنت کے مطابق قرآن کریم کی بسم اللہ سے آغاز فرمایا اپنی تعلیم کا آغاز قرآن پاک کے حفظ سے کیا قرآن کریم کا حفظ حافظ فتح محمد اور حافظ محمد سعید صاحب کے پاس مکمل کیا اس کے بعد در العلوم دیاؤ شمس الاسلام میں داخل ہوئے منطق کی کتب امام المناتقہ حضرت علامہ اتا محمد بندیالوی کے پاس پڑھیں اور علم فقہ کی تعلیم مولانا حامد علی نقش بندی کے پاس مکمل خرمائی حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اور علامہ صدید الدین محزمی سے بھی اقتصاب فیض کیا اور درس نظامی مکمل فرمایا دوران تعلیم آپ نے عربی اور فارسی زبان میں خصوصی مہارت حاصل کی دار العلوم زیاؤ شمس الاسلام سے فاری کو تحصیل ہونے کے بعد آپ کچھ عرصہ درس و تدریس کے فرائز بھی سر انجام دئیے اس دوران آپ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد کمر الدین سیالوی سے برائے رات فیض اور ترتیب حاصل کرتے رہے آپ غریب نواز علی رحمہ جوانی میں ہی ایک متحرک اور فعال شخصیت کے طور پر سامنے آئے دربار شریف کے جملہ امور کی نگرانی فرمائی اور اپنے والد گرامی کا ہاتھ بٹاتے انیس سو باسی میں شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد کمر الدین سیالوی علیہ رحمہ کے وسال اقدس کے بعد آپ دربار عالیہ کے سجادہ نشین مقرر ہوئے اور اپنے عظیم و قریم والد گرامی کی تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دینے لگے امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اپنی ظاہری صورت میں مردانہ و جہت سے مالا مال شخصیت تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی روب و دب دبا بھی عطا فرمایا تھا یوں لگتا تھا آپ جس طرح بھی قدم بڑھاتے ہیں ہر چیز کو مسخر کرتے چلے جاتے ہیں آپ کے عظیم والد گرامی جناب شکل اسلام قریب نواز نے جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا تھا اسے جناب امیر شریعت قریب نواز نے مزید اضافے کے ساتھ آگے بڑھایا آپ نے دارالعلوم زیاد شمس الاسلام اور لنگر شریف کو ترقی دینے کے ساتھ ساتھ اقوام عالم باوشمول پاکستان میں موجود اپنے مردین و متوسیلین کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے مختلف دوروں کا احتمام فرمایا موسمی سختیوں کو بالائے تاک رکھتے ہوئے آپ گریب نواز علی رحمہ ہر اس جگہ تشریف لے گئے جہاں آستان زیشان سیال شریف کے عقیدت مند مجود تھے آپ نے ان کی روحانی تربیت کے لیے محافل کا احتمام کیا حضور امیر شریعت گریب نواز نے خصوصی طور پر ملک بھر میں شیخ الاسلام کانفرنسز کا انقاد آغاز فرمایا اس دور کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ اس میں فقط دینی تبلیغ کے حوالے سے گفتگو ہوتی اور سلسلہ چشتے اہل بہشت کا طرح امتیاد اس کے حقیقی کے وہ سباق عطا فرماتے جو غلاموں کی روحانی تربیت کا سبب بنتے آپ گریب نواز علی رحمہ عقیدہ اہل سنت کے معاملے میں انتہائی حساس تھے اپنے عقابرین اور سہلہین کے بتائے ہوئے طریقوں پر ان کے تبلیغ کردہ عقائد پر سختی سے کاربند رہتے تھے اور اپنے متوسیلین کو بھی ان پر کاربند رہنے کی تلقین فرماتے تھے آپ نے بڑھتی ہوئی بد عقیدتی کے خلاف بھر پورا آواز اٹھائی اور لوگوں کو اپنے عقائد صحیح پر قائم رہے ہمیشہ تلقین فرمائی سیال شریف میں منقد ہونے والے عرص پر حاضر ہونے والے مریدین کو نہ صرف شریعت اسلامیہ پر پبندی کی ہدایت فرماتے بلکہ اپنے عقائد کی درستگی کا احتمام کرنے کا حکم فرماتے آستانے زیشان سیال شریف پر بھی آپ گریب نواز علی رحمہ کی مصروفیات دیدنی ہوتی تھی ملک کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے پیر بھائیوں کی داستانے غم سننا ان کے زخموں پر مرہم رکھنا اور دینی اور دنیاوی معاملات میں ان کی رہنمائی اور آانت کرنا آپ کا اندازہ کریم آنا تھا آپ کے پاس مختلف علاقوں سے مختلف المزاج لوگ سینکڑوں کی تعداد میں ہر روز حاضر ہوتے ان کے خانے پینے اور رہائش موسم کے مطابق بستر کی فرہامی تک کا آپ کریم ابن کریم بزاتے خود احتمام کرواتے ان تمام اسروفیات کے ساتھ ساتھ روز مرہ کے وظائف و عبادات و نوافل کی بابندی آپ کا روزانہ کا معمول تھا سفر میں نماز باجمات کا احتمام فرماتے نماز کے لئے جب اللہ کریم کی بارگاہ میں توجیب کیفیت پورے ماحول پر تاری ہوتی اپنے عقیدہ و مسلک پر سختی سے کاربند ہونے کے باوجود تمام مسلک کے لوگ آپ کا احترام کرتے علاقے بھر میں جہاں بھی کوئی بدمذہبی و تنازہ برپا ہوتا تو حضور امیر شریعت غریب نواز علی رحمہ اس کو حل کرنے کے لئے کوشہ ہو جاتے ملکی امور کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی حالات پر بھی آپ کی گہری نظر رہتی ایک مردبہ سعودی حکومت نے امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کنزل ایمان پر پبندی لگائی تو آپ نے عربی زبان میں ایک طویل خط سعودی عرب کے فرما روانک کی طرف تحریر فرمایا آپ نے اس پبندی کو ہٹانے کے لئے نہ صرف بین الاقوامی حکمرانوں کو خطوط لکھے بلکہ پاکستان میں رائے آمہ کو ہموار کر کے اپنی بات سعودی حکومت تک پہنچائی اس عمل میں حضور جاول امت پیر کرم علی شاہ الحضری آپ کے شانہ بشانہ تھے آپ کی مسلسل دینی اور تبلیغی سرگرمیوں سے متاثر ہو کر انیس سو اٹھاسی میں آپ کو سینٹ آف پاکستان کا رکن منتخب کیا گیا اور آپ چھ سال تک مسلسل سینٹ کے رکن رہے اسلامی قانون سازی کے لئے اپنا محصر کردار ادا کیا سینٹ میں آپ قیام کے دوران جب بھی خلاف شریعت پر بات ہوتی تو آپ کسی حکمران کی پرواہ کیے بغیر ڈنکے کی چوٹ پر حق بیان فرماتے حق بیان کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو روک نہیں سکتی تھی حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی علی رحمہ محبت و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے مالا مال تھے آپ حرمین شریفین حاضری کے لئے تشریف لے جاتے تو تو وہ آپ کی حاضری کے مناظر دیدنی ہوتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت آجزی کا ایک ایسا نمونہ پیش فرماتے کہ لوگ ان کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے کسی بھی محفل میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات پڑھی جاتی تو آپ پر خاص کیفیت تاریح ہو جاتی سپہ سلار ختم نبوت حضور امیر شریعت غریب نواز خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے آپ انتہائی حساس تھے ختم نبوت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کسی مسلحت کا شکار نہ ہوتے دوہزار ستارہ میں جب آپ کو محسوس ہوا کہ مختلف ایوانوں میں ختم نبوت کے حوالے سے سادشیں ہو رہی ہیں تو آپ اپنے بڑاپے کو بلائے تاک رکھتے ہوئے میدان عمل میں اترے پاکستان بھر میں اپنے مریدین کے فقد المثال اجتماعات فرمائے آپ کے ان اجتماعات اور شیرون جسی للکار نے حکومت وقت کو اپنا موقف تقدیل کرنے پر مجبور کر دیا آپ کے جذبے اور جوش کا یہ عالم تھا کہ گھنٹوں جلسوں میں بیٹھے رہتے آپ کی ایک پکار پر عرقین اسمبلی نے اپنے استیفے آپ کے قدموں میں پیش کیے اور قید سنت کے حوالے سے آپ غریب نواز علی رحمہ اپنا ایک واضح موقف رکھتے تھے گزشتہ چند سالوں میں جب توہین اہل بیعت اور صحابہ کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ نے کسی مسلحت کا شکار ہوئے بغیر عقیدہ اہل سنت بیان فرمایا اسی طرح جب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی گستاخی کا معاملہ ہوا تو آپ نے دربار شریف سے متلقہ علماء کرام کو سیال شریف میں اکٹھا فرمایا اور اہل سنت کا متفقہ اعلانی قوم کے سامنے پیش فرمایا بدلتے ہوئے حالات میں یہ پہلا علمی موقف تھا جو دربار عالیہ سیال شریف کی جانیت سے آگ کی محنت و کوشش سے جاری ہوا جس کو نہ صرف ملک پاکستان بلکہ عالم اسلام میں پذیرائی ملی ہم یہاں اس بات کا کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ آستانہ عالیہ سیال شریف اس خطے کی واحد درسگاہ ہے جہاں پر علماء کرام سادات کرام اور حفاظ کرام کی اکثیریت مریدین میں شمار ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب آستانہ عالیہ سیال شریف سے متفقہ اعلانیاں جاری ہوا تو پوری قوم نے اس کو قبول کیا اور جناب امیر شریعت گریب نواز خواجہ محمد حمید الدین سیالوی کی قیادت پر لبائی کہا حضور امیر شریعت گریب نواز علی رحمہ دور حاضر کے ان بندگانے خدا میں سے ایک تھے جو معاشرے میں ہونے والی معاشرتی برائیوں پر کڑی نگاہ رکھتے تھے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے رہ روی پر آپ اکثر تشویش کا اظہار فرماتے اپنی زندگی کی تقریب شیخ الاسلام کانفرنسز میں آپ نے اپنے مردین کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ تھی کہ نگاہوں کو پاک رکھیں غیر محرم عورتوں کی طرف نہ دیکھیں حضور امیر شریعت گریب نواز علی رحمہ ایک طرف تو حضرت خواجہ شمس العریفین کی روحانیت کا پرتاوہ تھا تو دوسری طرف آپ کی شخصیت میں خواجہ محمد کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے علم کی جھلک تھی آپ جب گفتگو فرماتے علم و حکمت کے موتی جھڑتے تھے دورانے گفتگو جب 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 قدیم کتب کا حوالہ دیتے تو علماء کرام دنگ رہ جاتے اپنی تبلیغی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنے پیر خانہ کا بے حد عدب و احترام جو کہ ان کو ورسے میں عطا ہوا تھا کی ایسی بجا آوری فرماتے کہ جس میں نظیر نہیں ملتی طبیعت کی ناسازی کے باوجود عمر مبارک کے آخری حصے تک تونسہ مقدسہ کی حاضری میں کبھی بھی تاخیر نہ فرماتے دوستانِ گرامی امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی مبارک کا ہر پہلو لکھنے اور محفوظ کرنے کے قابل ہے جو کی تحریر کرنے کے لیے زندگان درکار ہیں حضور امیر شریعت نے اپنی زہری حیات مبارکہ میں ملک کے کونے کونے میں لاتعداد شیخ الاسلام کانفرنسز کا انقاد فرمایا عمر کے آخری حصے میں صحت مبارک کی خرابی کے باوجود تشریف لے جا کے کمر کے لال غلاموں کی آنکھیں تھنڈی فرماتے آستانی جنت نشان سیال شریف کے ولی عہد کے طور پر حضور صاحب زادہ محمد زیاء الحق سیالوی کی سجادہ نشینی کی نامزدگی کسی ایک شخص کا انفرادی فیصلہ نہ تھا بلکہ یہ برائرات حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا انتخاب تھا صاحب زادہ محمد زیاء الحق سیالوی نے اپنا بچپن شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد کمر الدین سیالوی کی گود میں بسر کیا اور بے شمار روحانی فیوزات حاصل کیے حضور امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے صاحب کشف ہونے کا یہ عالم تھا کہ آپ نے قریب ایک سال قبل صاحب زادہ زیاء الحق سیالوی متزلہ العالی کو آنے والے حالات کے متعلق آگاہ فرما دیا تھا کلندر دورہ صاحب زادہ محمد زیاء الحق سیالوی غریب نواز ایک بلند پایا روحانی شخصیت ہے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد کمر الدین سیالوی اور حضور امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سے برائراز فید یفتہ ہیں آستان مقدسہ تونسہ شریف سے بھی فیود و برکات حاصل کر چکے ہیں اب یہی ہم سب کے امیدوں کا مرکز و محور ہیں ان کی تمام امانتوں کے اہل بھی ہیں انشاءاللہ تعالی زیاؤت چشتے اہل بحیشت کی قیادت میں آستان زیشانت سیال شریف کی رونکوں میں مزید اضافہ ہوگا حضور امیر شریعت گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے دوسرے صاحبزادے محمد قاسم سیالوی مددلہ العالی سیاست اور خدمت کے میدان میں سرگرم ہیں آپ نے حضور امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی اجازت سے بزم شمس و کمر کی بنیاد رکھی جس کے تحت عوام کی خدمت میں مشروف رہتے ہیں اپنے بزرگوں کی روایات پر عمل کرتے ہوئے دار العلوم زیادہ شمس الاسلام کی نگرانی فرمانے کے ساتھ ساتھ تمام پیر بھائیوں کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں آپ کا وجود بھی غلامان پیر سیال کے لئے باعث راحت و سکون ہے صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی دور حاضر کے تقاضی سے باخبر ہیں وہ سیاست کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں بزرگوں کی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں آپ اپنے بڑے بھائی صاحبزادہ محمد زیادہ الحق سیالوی کے ہمراہ اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کر کے کئی روحانی منازل تیا کر چکے ہیں دوہزار ستانے کی تحریک ختم نبوت کے وقت آپ نے مجاہدانہ کردار ادا فرمایا اور ختم نبوت کے منکرین کے سامنے ایک اہنی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے حضور کریم جناب امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ کا وصال پاک ستنہ ستمبر بروز جمعیرات انہتیس محرم الحرام چودہ سو بیالیس ہجری رات تقریبا نو بج کر بیالیس منٹ پہ ہوا آگ کے لاکھوں گلام کی وابستگی آپ سے روحانی و دلی تھی آپ کے وصال پاک کا سن کر جیسے قیامت سگیری کا عالم برپا ہو گیا یقینا ہم گلام اس دن یتیم ہو گئے تھے آستان زشان سیال شریف کے درو دیوار سیب بھی آہوں اور سسکیوں کی صدائیں آ رہے تھی آپ کے سفر آخرت کی خبر سنتے ہی لاکھوں گلام سیال شریف جوک درجوک حاضر ہو گئے گلاموں کی آمد اور رفوت کی وجہ سے سرگودہ جھنگ روڈ گھنٹوں گاڑیوں اور مختلف سواریوں کی وجہ سے بھر گیا تھا کہ پیدل چلنے کی جگہ بھی نہ تھی وقت نماز جنازہ لاکھوں گلاموں کا تھاٹھے مارتا سمندر تھا کریم و لج پرور مرشد پاک کی نماز جنازہ اولاد قبلہ عالم حضور خواجہ محمد حاشی مہاروی غریب نواز مدزلہ نے پڑھائی اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حضور امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور زیاؤ چشتے خواجہ محمد زیاؤ الحق سیالوی غریب نواز مدزلہ العالی کا سایہ تادیر سلامت رکھے دوستو مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ